بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدو والباکرو والصادقو والقازمہ سم الرزا سم التقی سم النکی سم ازکری سم مہدی حادیان امام الخاتم بعواز برن سنوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعل افضل سنواتکا عددان و انمع برکاتکا سرمدان و ازکا تہیاتکا فضل و مددن على اشرف الحقائق الانسانیت و محبت الاسرار الرحمانیت و واسطت اکدن نبیین و مقدمت جیش المرسلین و افضل الخلائق اجمائین والصلاة والسلام والتہیت والاکرام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم از ظلم انفسہم جاؤکا فستوفر اللہ وستوفر لهم الرسول لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ صدق اللہ العلی العظیم باوازِ بلند سلاوات کافی تداد میں مومنین تشریف فرما ہے باوازِ بلند سلاوات پڑی عزتِ مار جنابِ محترم زاکر رزوان کیامد صاحب ان کا فرشِ عذابِ چھانا چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول و مرضوح فرمائے اور جتنے بھی مومنین موالیانِ حیدرِ قرار عزتِ عرانِ حُسین پرادرانِ عِلِ سُنَّت تشریف فرما ہے سب کی عقیدتوں کو خلوص کو سلطانِ کربلا بابُ الْحوائِتِ قصد کا اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول و مرضوح فرمائے توجہ ہے جناب نوکری شروع کی جائے صبحوں سے مجلس حُسین کا سلسلہ جاری و ساری ہے سید زادہ تشریف لے آئے ہیں باوازِ بلند سلاوات پڑھیں گے سید زادہ اجازت ہے تشریف قرآنِ مجید فرقانِ حبید سے سورہِ النساء کی آیتِ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کسی فرقے کے ساتھ کسی کا تعلق ہو کسی نظریہ کے ساتھ کسی کا تعلق ہو اس سے غرض نہیں لیکن قرآنِ مجید کے متلک سب کا اتفاق ہے کہ جو بھی قرآن میں شک کرے وہ کافر ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے توجہ ہوئے جناب جو بھی قرآن میں شک کرے وہ کافر ہے ازاکہ سب تشریف لائیں مولا انہیں سلامت رکھے تشریف رکھے جو بھی قرآن میں شک کرے وہ کافر ہے آپ جس نے پہلے شک کیا میں قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں جو بھی شک کرے وہ کافر جس نے پہلے شک کیا وہ بھی کافر اور جو آج شک کرے وہ بھی کافر اور جو بعد میں آنے والے وقت میں قرآن میں شک کرے گا وہ بھی کافر ایسی بات ہے یعنی جس نے جس وقت بھی سامت قرآن میں شک کیا وہ کافر ہے کسی فرقے کے ساتھ کسی کا تعلق ہو کوئی نظریہ کوئی رکھتا ہو کسی کا کوئی فرقہ ہے لیکن اس بات پہ سب اتفاق کر دیں کہ جو بھی قرآن میں شک کریں اب میں ایک طالب علم کی حسیت سے اتنے بڑے اجدماع میں اور ذاکرین کی موجودگی میں اور بزرگ تشریف فرما ہے اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا جو سامت قرآن میں شک کرے وہ کافر ہوتا ہے جو نات کے قرآن کے مقابلے میں تلوار لے کے آجائے وہ رضی اللہ کیسے اللہ نے قرآن میں انشاءت فرمایا اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَهُ کوئی اگر گناہ کر بیٹھے جاؤگا وہ رسول کے پاس آجائے گناہ بندے نے کیا ہے اللہ کہہ رہے وہ رسول کے پاس آجائے اور رسول کے پاس آ کر کیا کرے فَسْتَوْفَرْوْا اللہ مجھ اللہ سے معافی مانگیں گناہ بندے نے کیا ہے اللہ بلا رہے رسول کے پاس اچھا بلا کہ کیا کہہ رہے کہ مجھ اللہ سے معافی مانگیں جہاں بندہ تھا وہاں اللہ نہیں تھا جہاں بندے نے گناہ کیا ہے جس جگہ بھی کیا ہے وہاں اللہ نہیں ہے جب وہاں ہے تو جاؤ کا میں قرآن پڑھ رہا ہوں روایت کے سارا نہیں ہے جاؤ کا میرے رسول کے پاس آ جائے رسول کے پاس آ جائے رسول رسول مجھ مجھ اللہ سے معافی مانگے مجھ اللہ سے معافی مانگے مجھ اللہ سے مانگے مجھ میرا رسول کرے مانگے اللہ معافی نہیں کرتا یہ جگڑے کی بات نہیں نہ شیعہ سنی کی بات ہے میں نے قرآن کی آیت پڑی ہے جاؤ قرآن ممبر پہ لے آؤ قرآن کی قسم قرآن کی آیت نہ ہو آپ کا بھی مجرم ہوں رسول کا بھی مجرم ہوں چودہ کا مجرم ہوں اللہ کا مجرم ہوں اگر قرآن کی آیت ہے تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے اتنا تو فیصلہ کر کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ جب تک رسول معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا سر پہ قرآن رکھ کے اتنا تو بتا جو رسول کو چھوڑ کے چلے گے رسول نے معاف کم کیا جو رسول کو چھوڑ کر چلے گے رسول نے معاف کب کیا قرآن ہے اچھا رسول معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا تو جسے اللہ معاف نہیں کرتا اسے ہم کیوں معاف کریں بس آخری بات سنیں آرڈر مل گیا چونکہ دیکھیں کہ ڈسپلن ہوتا ہے مقصود حاضری ہوتی ہے اتھیان کے ذاکری نہیں ملوانی بندہ جو بھی دو جملے پڑے پتہ لگ جل نہیں کی تک کس اتھا حق بھی مجھے آرڈر مل گیا آخری بات سنیں تین زمانے توجہ ہے اور میں آگ سٹھے میں تھوڑا پڑھنا تو ان مربانی کرو سنوں زیادہ نہیں پڑھ دا ایک عالم زمان جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جسم کی بھی ضرورت ہے اور روح کی بھی ضرورت ہے اسے کہتے ہیں عالم زمان اور ایک عالم دہریت جسم جسم کی ضرورت نہیں صرف روح ہے عالم زمان میں جسم بھی ہے روح بھی ہے عالم دہریت میں صرف روح ہے جسم نہیں اور ایک عالم سر مدی جسم نہ جسم کی ضرورت نہ روح کی ضرورت ہم میں بتانے لگا ہوں مقام مصطفیٰ کیا ہے شان رسول کیا ہے رسالت کو لوگوں نے سمجھا نہیں عالم زمان جہاں جسم اور روح دونوں کی ضرورت عالم دہریت وہ ہے جہاں صرف روح اور عالم سرمدی وہ ہے جہاں نہ جسم کی ضرورت نہ روح کی ضرورت کوئی بندہ رہت نہیں گیا سارے تک گل پہنچ گئی توجہ جب اللہ نے اپنے رسول کو میراج پہ بھلایا کہا سبحان اللہ اثر رسول چلے عالم زمان سے جب عالم دہریت میں پہنچے نہ تو جبریل ساتھ ہے اب وہ جہان وہ جہان جہاں جسم کی ضرورت نہیں تیرا رسول ہے جسم کی ضرورت نہیں ایک مقام آئے عالم دہریت کی جب انتہا ہوئی عالم سرمدی کی جب ابتدا ہوئی تو اس وقت رسول پاک نے جبریل کو کہا جبریل میرے ساتھ آؤ جبریل کہتے لا استطی ان اجاوز بہاز یا رسول اللہ مجھ میں طاقت نہیں کہ آگے جاؤں آگے مخروق نہیں جاتی آپ جائیں عالم سرمدی کی ابتدا جہاں پہ نہ جسم نہ روح ہے وہاں پہ مصطفیٰ اب نہ جسم نہ روح اور جبریل نے کیا کہا مجھ میں طاقت نہیں کہ اس سے آگے میں جاؤں آپ جائیں مخلوق اس سے آگے جاتی نہیں جبریل سید الملائکہ ہو کے کہہ رہا ہے محمد مخلوق نہیں چودمی صدی کا ملہ کہتا ہے محمد مجھ جیسا عالم سرمدی میں جب رسول پاک نے قدم رکھا تو ارادہ کیا نالین اتارنے کا آواز قدرت آئی محمد تو کو موسی تھوڑا نالین اتار جوت و سمیت اس لیے کہ اس نالین کی وجہ سے میں نے عرش کو سجانا ہے محمد چلتے گئے عالم سرمدی میں نہ جسم ہے نہ روح محمد مصطفی سفر جب کیا آواز قدرت آئی جو ہی آواز قدرت آئی محمد مصطفی سفر کر آواز قدرت آئی اب ساری کائنات جو ہے وہ نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے عالم جبروت نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے عالم ناسود نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے عالم ناسود نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے آدم نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے نو نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے ابراہیم نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے موسیٰ نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے کعبہ نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے ساری کائنات نیچے ہے محمد کی نالین اوپر ہے کتنی مقدس ہے وہ نالین کتنی عظمت والی ہے وہ نالین کہ کائنات نیچے ہیں محمد کی نالین اوپر ہے اس نالین کے اوپر محمد کے قدم ہیں قدموں کے اوپر محمد کی ٹانگیں ہیں ٹانگوں کے اوپر محمد کا شکم ہے شکم کے اوپر محمد کی مہر نبوت ہے اور مہر نبوت پہ علی کے قدم وما لینا البلا